بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا عنوان ہے مضعف انتائی اہم موضوع ہے اور بالکل نیا موضوع ہے ایسے صحیح افعال صحیح افعال انہوں کہتے ہیں جس میں وا اور یا نہ ہو جن میں دو حروف ایک جیسے ہوں پہلے کو مثل اول اور دوسرے کو مثل ثانی کہتے ہیں یعنی جو تین حرفی معدہ ہے اس میں سے دو حروف ایک جیسے ہوں گے تو وہ مضعف کہلائے گا دیکھیں جیسے فا کلمہ ہے این کلمہ ہے اور لام کلمہ ہے اب فرض کریں فا کلمہ پہ دواد ہو لام کلمہ پر این کلمہ پر لام ہو اور لام کلمہ پر بھی لام ہو یعنی یہ دیکھیں لام کلمہ ریپیٹ ہو گیا یعنی ایک ہی فیل کے مادے کے اندر دو الفاظ یہ ریپیٹ ہو گئے ہیں لام اور لام تو یہ مضعف کہلائے گا اس کو پہلے والے کلمہ کو مثل اول کہیں گے اور دوسرے کو مثل ثانی جیسے یہ لفظ ہے ہا با با اس میں دیکھیں یہ دو الفاظ با اور با ریپیٹ ہوئے ہیں اس میں تو یہ جو درمیان میں با ہے یہ مثل اول ہے اور یہ جو آخر میں ہے یہ مثل ثانی ہے تو اس کو ملا کے پڑھا جائے گا اس کو ہم پڑھیں گے حب با پڑھنے کے لئے اس کو یہاں پہ سکون دیں گے تو یہ اس کی شکل ایسے ہو جائے گی تو اس کو پڑھیں گے حب با اور اس کو پھر ایک لکھنے کا طریقہ ہے تشدید کے ساتھ لکھ دیں گے حب با دیکھیں دونوں کا پروننسیشن ایک ہی ہے حب با اور اس کو جب پروننس کریں گے تب بھی یہ حب با یہ ادغام ہو کے ہے اور یہ بغیر ادغام کے ہے تو بغیر ادغام کے اس کو کہتے ہیں فق کے ادغام یعنی یہاں ادغام نہیں ہوا اور یہاں پر ادغام ہو گیا اچھا مثلین کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں یعنی جو کلمہ ریپیٹ ہو کے آ رہا ہے وہ کہاں کہاں اس کی پلیسنگ ہو سکتی ہے فا این اور لام کلمے کے حساب سے دیکھیں یہ مثلے اول یہاں کوئی اور کلمہ ہوگا اور جو کلمہ یہاں ہے وہ یہاں ہوگا تو یہ مثلے ثانی ایک پوزیشن تو اس طرح کی بن سکتی ہے اس میں ادغام ادغام جو ہے اس میں ممکن نہیں ہے درمیان میں صحیح لفظ آ گیا تو ادغام اس میں نہیں کرتے جیسے لفظ ہے سلسو دوسری پوزیشن کہ مثلے اول فا کلمے پہ ہے مثلے ثانی این کلمے پہ اور یہاں پہ ایک صحیح کلمہ ہے دوسرا تو یہ جو صورتحال ہے یہ ادغام کے بغیر استعمال کی جاتی ہے جیسے بابرن تو یہ دو کٹیگریز تو ہمارے پڑھنے سے جو ہے نکل گئی آسانی ہو گئی ہمارے لئے اب ایک تیسری کٹیگری ہے کہ اس میں مثلے اول این کلمہ اور مثلے ثانی لام کلمہ اس صورت میں ادغام ہوگا جیسے لفظ ہے شاققن تو یہ ادغام ہوکے بن جائے گا شاققن اب ادغام کے کچھ رولز ہیں وہ دیکھتے ہیں اس میں پہلا رول ہے اگر مثلے اول اور مثلے ثانی متحرک ہو یعنی ان کے اوپر زیر زبر پیش ہو تو مثلے ثانی کی حرکت کے ساتھ ادغام کریں گے تو اس کا ادغام ہوگا اور ادغام کے بعد جو تشدید آئے گی اس پہ جو حرکت ہوگی وہ مثلے ثانی والی ہوگی مثال سے دیکھیں اس کو دیکھیں یہ مثلے اول ہے یہ متحرک ہے اور یہ مثلے ثانی ہے یہ بھی متحرک ہے یہ کنڈیشن پلفل ہوگئی جیسے مددن اس میں مثلے اول یہ دال ہے جس پہ زبر ہے اور مثلے ثانی جس پہ تنوین ہے پیش والی یہ مثلے ثانی ہے یہ کنڈیشن پوری ہو رہی ہے تو اب اس کو ادغام کریں گے ادغام کے لیے اس کو یہاں پر ہم سکون دے دیں گے تو یہ بن جائے گا مددن اب مددن کو پھر لکھیں گے اس طرح سے تشدید کے ساتھ مددن یہ ادغام والی صورت ہوگی دونوں کی آواز دیکھیں کہ یہ مددن مددن تو یہ مددن جو ہے یہ مددن بن جائے گا دوسرا رول دیکھیں اگر مثل اول ساکن اور مثل ثانی متحرک ہو تو ادغام ہوگا یہ وہی والی ہے جیسے مثل اول ساکن اور مثل ثانی متحرک یہی والا رول ہے سمجھو کہ یہ یہاں آگیا دوبارہ سے اس طرح سے یہ ساکن ہے اور یہ اس کے اوپر حرکت ہے یہ دیکھیں سر رن تو اب اس میں ادغام ہو جائے گا تو یہ اس طرح لکھا جائے گا سر رن تیسرا قائدہ دیکھتے ہیں اگر مثل اول متحرک اور ما قبل سکون ہو تو مثل اول کی حرکت ما قبل کو دے کر ادغام کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح کی صورتحال ہو مثل اول یہ متحرک اور اس سے پہلے یہ سکون ہے اس طرح کی صورتحال مزارے میں پیدا ہوتی ہے دیکھیں مثال سے سمجھیں اس کو یم دو دو یہ دیکھیں یہ سکون یہ سکون یہ اس سے پہلے یہ یم دو دو تو اب ہم کریں گے یہ کہ مثل اول کی جو حرکت ہے وہ ما قبل کو دے دیں گے یعنی میم کو دے دیں گے یہ بن جائے گا یم دو یا مد دو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ادغام ہوئے گا اس دال اور اس دال کا جب اس دال اور اس دال کا ادغام ہوگا تو تشدید آئے گی اور اس سے پیش ہوگا یہ بن جائے گا یم دو یم دو بن جائے گا یم دو قائدہ نمبر چار دیکھیں یہ ایسی صورت ہے جس میں ادغام نہیں ہوگا فق ادغام کا مطلب ہے کہ ادغام نہیں ہوگا اگر مثل اول متحرک ہے اور مثل ثانی پر سکون اصلی ہو دیکھیں اس قسم کی صورتحال ہو یہ سکون ہے یہاں پر اور اس سے پہلے مثل ثانی ہے یہ اس پر حرکت ہے یہ جو چھٹا سیغہ ہے فیل ماضی کا اس میں اس قسم کی صورتحال بنتی ہے یہ دیکھیں جیسے مدد نہ تو مدد نہ مدد نہیں استعمال ہوگا اس نے کوئی ادغام نہیں ہوگا قائدہ نمبر پانچ اگر مثل اول متحرک ہے اور مثل ثانی پر سکون عارضی ہو تو مجزوم ہونے کی وجہ سے ادغام اور فق کے ادغام دونوں جائز ہیں مثال سے دیکھیں اس کو مثل اول پر اگر دمہ ہے تو ادغام کی صورت میں تین شکلیں جائز ہوں گی جیسے لم یم دد اب یہاں دیکھیں کہ مثل ثانی پر سکون عارضی ہو یہ سکون عارضی کیسے ہوا یہ لم کی ویعہ سے ہوا لم نے اس کو مجزوم کر دیا تھا تو اس ویعہ سے ہم نے کہا کہ یہ سکون عارضی ہے یہ مجزوم ہوا لم کی ویعہ سے ایسی صورت میں ادغام کر دیں یا نہ کر دونوں صورت جائز ہیں اور اس میں تین شکلیں بنیں گی پہلی شکل یہ ہوگی لم یا مد اگر اقدام کر رہے ہیں تو اس کو پیش کے ساتھ اقدام کر دیں گے اس کا دوسرا ادغام کریں گے زبر کے ساتھ لم یا مد اور تیسرا لم یا مد یہ تین شکلیں جائز استعمال ہو سکتی ہیں اور اگر مصر اول پر کسرا ہے تو ادغام کی دو شکلیں جائز ہوں گی جیسے لم یا فریر یہ مصر اول پر دیکھیں کسرا ہے تو اس صورت میں یہ دو شکلیں جائز ہوں گی ایک زبر کے ساتھ لم یا فر اور دوسری زیر کے ساتھ لم یا فری تو یہ چند قواعد تھے ادغام کے آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں سبحانہ اللہ محبب حمد کا نشد اللہ الہ اللہ انتا نستغفر و نتیوب علیک